عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری دو بار امامت کی پہلی بار انہوں نے زہر اس وقت پڑی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا پھر اثر اس وقت پڑی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا پھر مغرب اس وقت پڑی جب سورج ڈھوپ گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا پھر عشاء اس وقت پڑی جب شفق غائب ہو گئی پھر نماز فجر اس وقت پڑی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا دوسری بار زہر کل کی اثر کے وقت پڑی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا پھر اثر اس وقت پڑی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو گیا پھر مغرب اس کے اول وقت ہی میں پڑی جیسے پہلی بار میں پڑی تھی پھر عشاء اس وقت پڑی جب ایک تہائی رات گزر گئی پھر فجر اس وقت پڑی جب اجالہ ہو گیا پھر جبرائیل نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے محمد یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر 149 بریدہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آپ سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ قیام کرو تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی جب فجر صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد اقامت کہی تو آپ نے زہر پڑی پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی آپ نے اثر پڑی اس وقت سورج روشن اور بلند تھا پھر جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی پھر دوسرے دن انہیں حکم دیا تو انہوں نے فجر کو خوب اجالہ کر کے پڑھا پھر آپ نے انہیں زہر کا حکم دیا تو انہوں نے تھنڈا کیا اور خوب تھنڈا کیا پھر آپ نے انہیں اثر کا حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی تو اس وقت سورج اس کے آخر وقت میں اس سے زیادہ تھا جتنا پہلے دن تھا یعنی دوسرے دن اثر میں تاخیر ہوئی پھر آپ نے انہیں مغرب میں دیر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مغرب کو شفق کے ڈوبنے سے کچھ پہلے تک مؤخر کیا پھر آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے جب تہائی رات ختم ہو گئی تو اقامت کہی پھر آپ نے فرمایا نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے تو اس آدمی نے عرض کیا میں ہوں آپ نے فرمایا نماز کے اوقات انہی دونوں کے بیچ میں ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو باون